اللہ اکبر اللہ اکبر عید کے بعد بقرید مسلمانوں کا دوسرا سب سے بڑا تیوہار ہے اللہ اکبر بقرید کا اصل نام عید الازحہ ہے یہ رمضان کا پاک مہینہ ختم ہونے کے ستر دن بعد منائی جاتی ہے اسلامی کیالنڈر کے انسار بقرید کا تیوہار بارویں مہینے کی دس تاریخ کو مناتے ہیں اس بار عید الازحہ 21 جولائی کو منائی جائے گی عید الازحہ یعنی بقرید کیا ہے بقرید تیاغ اور قربانی کا تیوہار ہے گریبوں کا دھیان رکھنے اور پڑوسیوں کی فکر کرنے کا تیوہار ہے یہ لوگوں کو سچائی کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا سندیش دیتی ہے یہ حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے اسلامی مانتاؤں کے مطابق اللہ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ان سے کہا تھا کہ وہ اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کی قربانی دیں ابراہیم کے لیے سب سے پیارے اور عزیز تھے ان کے بیٹے اسمائل اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے انہوں نے اسمائل سے یہ بات بتائی تو وہ تیار بھی ہو گئے لیکن قربانی کے این وقت اللہ نے اسمائل کی جگہ دمبا یعنی پھیڑ رکھ دی یہی نہیں یہ بھی کہا کہ تمہاری یہ قربانی تب تک لوگوں کے لیے پریڑنا ہوگی جب تک کہ دنیا رہے گی تب سے ہی ہر سال عید الازحہ پر جانور کی قربانی دینا ہر حیثیت مند مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے گریبوں کے لیے چھوپ خوجن عید الازحہ یعنی بکرید والے دن سب سے پہلے عید گاہوں اور مسجدوں میں نماز ادا کی جاتی ہے اس کے بعد جانور کی قربانی دی جاتی ہے قربانی کی گوشت کو تین حصوں میں باٹا جاتا ہے اس میں سے ایک حصہ گریبوں کو دیا جاتا ہے دوسرا حصہ پڑوسیوں اور سگی سمبندھیوں کو دیا جاتا ہے جبکہ تیسرا حصہ پریوار کے لیے رکھا جاتا ہے اس پیوہر کو منانے کا مقصد ہے کہ گریبوں کو اچھا خانہ ملے اسلام میں قربانی کے کچھ نیم بھی ہے جس کا ہر مسلمان کے لیے پالن کرنا ضروری ہے قربانی صرف حلال پیسوں سے ہی کی جا سکتی ہے یعنی جو پیسے جائز طریقے سے کمائے گئے ہوں قربانی بکرے، بھیڑ، اونٹ اور بھینس کی ہوتی ہے قربانی کا جانور بلکل سوست ہونا چاہیے کم عمر یعنی بچہ نہیں ہونا چاہیے جانور بیمار یا چوٹل نہیں ہونا چاہیے کیوں کہتے ہیں بکری عید الازحہ کو بکری عید صرف بھارت اور پاکستان میں ہی کہا جاتا ہے دراصل اس عید میں بکروں کی قربانی کی وجہ سے دھیرے دھیرے لوگوں نے اسے بکرے والی عید بکرا عید اور بکری عید کہنا شروع کر دیا حالانکہ دنیا بھر میں اسے عید الازحہ ہی کہا جاتا ہے قرآن میں بھی اسے عید الازحہ ہی کہا گیا ہے موسیقی موسیقی